السلام علیکم ناظرین امید کچھ ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک بہت ہی زبردست ریسپی جس کا مدت سے انتظار تھا ہوم میٹ دیسی گھی سب سے پہلے آپ ہمارے جانب کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو آئیے جلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ ہے میرے پاس ایک مہینے سے اکٹھی کی ہوئی ملائیاں تو اس کو پہلے آپ دی فروسٹ کر لیں کہ روم ٹیمپریچر پہ لیں سوفٹ سی ہو جائے اور اسے کسی بھی فوک سے مکس کر لیں پھر ایک بلینڈر میں اسے ایک کپ کے جتنا ڈالیں اور پھر اسے بلینڈ کریں تقریباً ایک منٹ تک جب یہ بہت زیادہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائے تو بند کرتے اور پھر اس کو سھوڑی دیر روک روک کے چلیں جیسے پلس میں چلاتے ہیں اب اس میں ایک کپ گرم پانی ڈالیں اور اس کو چومت سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد گرائنڈر کو چلا دیں اور جیسے ہی یہ دوبارہ سے ہارڈ ہونا شروع ہو تو آدھا کپ گرم پانی اور ڈال کر گرائنڈر کو دوبارہ چلا دیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہیں اگر ہارڈ ہو تو چومت سے مکس کر کے گرائنڈر دوبارہ چلائیں اور کچھ ہی دیر بعد آپ کا مکھن اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو ناظرین آپ اپنی آدھی منزل پہ پہنچ چکے ہیں اب ایک باول لیں اس پہ ایک سٹرینر رکھیں اور یہ جو سارا گرائنڈر کا مکسچر ہے یہ سٹرینر پہ ڈال دیں سارا پانی نیچے چلا جائے گا اور سٹرینر کے اوپر رہ جائے گا صرف آپ کا مکھن یہ آپ کا ہوم میڈ مکھن ہے جو کہ آپ کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ساگ کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ بھی یوز کرنا چاہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا مکھن تیار ہے اور اس سے ہم تیار کریں گے اپنا دیسی گھی تو یہ ہم نے سارا اسی پروسیجر سے مکھن تیار کر لیا ہے اس کو آپ کسی ایک دیکھ جی میں ڈالیں سارے مکھن کو اور میڈیم فلیم آن کر کے اس کو پیسیز میں کر کے پکڑے دیں جیسے ہی اس کے اوپر جھاگ بننا شروع ہو گنے ہوئے آٹے کے دو چھوٹے چھوٹے سے بولز بنائیں اور وہ اس کے اندر شامل کر دیں اور فلیم کو میڈیم رکھیں زیادہ تیز فلیم بلکل نہیں رکھنا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے رہیں اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے یہ آپ کی ملائی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جتنی پیور ملائی ہوگی اتنا جلدی گھی نکلے گا اور جتنی تھوڑی ملاوٹ والی ملائی ہوگی اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن پیور سے پیور ملائی میں بھی آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے جیسے ہی آپ کا مکھن اس ٹیج پر پہنچے تو اس کی فلیم بہت لوگ کر دیں اور ساسا چمچ چلاتے رہیں جب تک آپ کا گھی اوپر نہیں آ جاتا اور سارا کھویا نیچے نہیں بیٹھ جاتا یہ دیکھیں آپ کا گھی تیار ہے اب ایک گلاس کنٹینر لیں اور اس میں یہ سارا گھی سٹرین کر لیں یاد رکھیں گلاس کنٹینر ہونا ہے تو یہ پلاسٹک یا ٹین کا باؤل بلکل نہیں ہونا چاہیے اس سے پوئیزنس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو پلاسٹک تو ہم بلکل نہیں نیوز کریں گے یہ لیں آپ کا دیسی گھی بلکل تیار ہے پیور ہائیجنک اور ساف ستھرا گھر کا دیسی گھی اس طریقے سے دیسی گھی بنانے میں نہ تو بہت زیادہ برطن استعمال ہوتے ہیں نہ ہاتھ گندے ہوتے ہیں نہ ہی کوئی میس ہوتا ہے زیادہ بہت ساف ستھرا آسان سا اور ایزی سا طریقہ کوئی ایکسٹرا ڈراما نہیں ایسی آسان اور کوک ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی فیڈبیک بھی ضرور دیں موسیقی موسیقی